اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جوازات کی طرف سے غیر ملکیوں سے جڑی ہوئی ایک بہت بڑی سمسیا کا حل بتایا گیا ہے اور اس کی جانکاری سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے ہر ایک غیر ملکی کو ہونی چاہیے چاہے آپ سعودی عرب کے اندر ابھی موجود ہوں کام کر رہے ہوں یا پھر سعودی عرب سے آپ اپنے ملک چلے گئے ہوں سب کے لیے جوازات کی طرف سے بتائی گئی یہ جانکاری کافی انفرمیٹیو ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے تو دیکھیں سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے ہزاروں غیر ملکی ایسے ہیں جن کا حق حقوق ان کا بقایا ان کا پیسہ ان کی کمپنی انہیں نہیں دے رہی ہے تو جو لوگ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں ان کے پاس تو آپشن ہے کہ بھائی وہ جا کر کے کیس کر سکتے ہیں مکتب العمل میں جا کر کے اپنے کمپنی کے خلاف میں ایک کمپلین فائل کر سکتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کا کیا جو لوگ سعودی عرب سے اپنے ملک واپس آ گئے ہیں جن کا بقایا پیسہ ان کی کمپنی ان کے کفیل نے نہیں دیا ہے تو کیا ایسے لوگ جو اپنے ملک واپس آ گئے ہیں وہ اپنا بقایا پیسہ اپنی کمپنی سے اپنے کفیل سے لے سکتے ہیں یا نہیں تو اسی پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں جوازات کا کہنا ہے کہ جو لوگ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ میں اگر اس طرح کی دکت ہے کہ ان کا پیسہ ان کا بقایا ان کی کمپنی ان کا کفیل نہیں دے رہا ہے تو وہ لوگ مکتب العمل میں جا کر ایک ادارہ ہے جس کا نام حی تصویہ الخلافات الامالیہ اس ادارے میں اپنی کمپنی اپنے کفیل کے خلاف میں اپنے باقی واجبات حاصل کرنے کے لیے کمپلین کر سکتے ہیں جس کے بعد میں کفیل کو وہاں پر بلایا جائے گا پھر ان دونوں کے بیچ میں جو بھی مسئلہ ہوگا اسے حل کیا جائے گا لیکن ایک آدمی نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ وہ اپنے ملک چھٹی پر آئے تھے لیکن چھٹی پر آنے کے بعد میں ان کے کفیل نے ان کا اکامہ کینسل کر دیا تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی کا قانون ایسا ہے کہ جو آدمی چھٹی پر چلا گیا اگر اس کے کفیل نے اس کا اکامہ کینسل کر دیا یا پھر وہ آدمی جو چھٹی پر گیا ہے وہ اپنے چھٹی پیریڈ میں واپس نہیں آیا تو اس کے اوپر خروج ولمیت والی پابندی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تین سال تک سعودی عرب کے اندر دوسرے ویزے پر نہیں جا سکتا ہے تو ایسے ہی ایک غیر ملکی ورکر نے اپنے ملک سے جوازاز سے یہ سوال کیا آپ بھی کر سکتے ہیں ٹویٹر ہے اس کے علاوہ دوسرے مادیم بھی ہیں جہاں سے آپ اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے جوازاز سے سوال کر سکتے ہیں تو اس آدمی نے سوال کیا جس میں اس غیر ملکی نے بتایا کہ وہ اس کمپنی میں بارہ سال سے کام کر رہا تھا لیکن آخری وقت جب وہ چھٹی پر آیا تو چھٹی پر آنے کے بعد میں اس کے کفیل نے اس کا اکامہ کینسل کر دیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر خروج والا مید والی پابندی لگ گئی تو اب اس کا بارہ سال کا جو سرویس کا پیسہ ہے جو بکایا ہے وہ اسے کیسے ملے گا تو دیکھیں اس کے لیے جوازاز نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پورے دستاویز موجود ہیں جیسے آپ کے اکامے کی کاپی ہو گئی اکامہ نمبر ہو گیا آپ کا جو کونٹریکٹ بنا تھا اس کی کاپی ہو گئی اس کے علاوہ آپ نے اس کمپنی میں کب سے کب تک کام کیا ہے اس کے علاوہ آپ کے خروج عودے کی ڈیٹ یعنی ری انٹری اگزٹ ویزے کی ڈیٹ یہ سارے دستاویز اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ اپنے ملک میں رہ کر بھی اپنی کمپنی یا کفیل کے خلاف میں کمپلین کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ کمپلین کرنے کا انہوں نے دو طریقہ بتایا ہے پہلا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لیبر آفیس سے آن لائن بھی کونٹریکٹ کر کے یہ کمپلین کر سکتے ہیں جیسے سعودی ہیومن ریسورس یا لیبر آفیس کی بیپ سائٹ سے کونٹیکٹ کر کے وہاں سے بھی اپنا کمپلین کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ملک کے کاؤنسلٹ اور ایمبیسی سے بھی سمپر کر کے اپنا کمپلین فائل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گھٹنا بہت سارے غیر ملکیوں کے ساتھ ہوئی ہے خاص کر کرونا پیریڈ میں لاکڈاؤن کے ٹائم میں جو لوگ اپنے ملک واپس آ گئے تھے اور پھر وہ واپس نہیں جا سکے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میں یہ گھٹنا ہو چکی ہے کہ ان کا کافی سارا پیسہ سعودی عرب کے اندر باقی ہے لیکن ان کے اوپر وہی تین سال والی پابندی لگ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اب تین سال تک سعودی عرب کے اندر نہیں جا سکتے تو اگر کسی کا پیسہ سعودی عرب کے اندر اس کی کمپنی باقی ہے تو حکومت کے بتائے گئے ان سارے دستاویز کے ساتھ میں اپنے ملک میں رہ کر بھی کمپلین کر سکتا ہے تو اس ویڈیو میں یہ ایک چھوٹی سی اور بہت ہی ضروری اپ ڈیٹ میں نے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ